نمازکار میرے سارے جو ویوئرز ہیں یوٹیوب میں انڈیا ٹی وی کرکٹ کا یہ لائیو یوٹیوب سیشن ہے ہمارا اور ہم لگا تھا اور ہم وام اپ کر رہے ہیں ایک بڑے مہیم کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک تو آپ یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے کہ کمال کا شو شروع ہونے والا ہے نو تاریخ سے جس دن سے آئی پیل شروع گا اور ساتھ ہی انڈیا ٹی وی چینل پر بھی لیکن کرکٹ کی دنیا میں بہت ہی حلچل ہے اس وقت اور خاص کر کرکٹ کی دنیا کی بات کریں تو تو پوری دنیا اس وقت کر کہا جاتی ہے ہندوستان میں ہندوستان میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے انکر میرے ساتھ ہیں ویبا بھولا میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے لگاتا خبروں پر بھی نظرے بنی ہوئی ہے اور آج ہم ممبائی انڈینز کے جیتنے کے چانسز پر ہم بات کریں گے ان کی ٹیم ہمارے سامنے ہے کون سی ایسی ٹیم سے جو ممبائی انڈینز کو روک سکتی ہے ہرا سکتی ہے پٹک سکتی ہے یا ممبائی انڈینز جیت کی ہیٹرک لگائے گا چھٹی بار جیتے گا سب کو چھٹی کی کیا بلتا ہے چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے روحیت شرما اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہمیں اپ ڈیٹ دینا چاہیے کہ جو کرونا میں جو حلچل مچائی ہے ممبائی میں پہلے آٹھ ہوئے اس کے بعد دو اور کرونا پوزیٹیو ہے گراؤنڈز من کے بعد تو گراؤنڈ سٹاف آٹھ اس کے بعد دس اس کے بعد قریب چھے ایونٹ مینجرز جن کو بسی سی آئی نے ہائر کی ایونٹ مینجرز چھے ایونٹ مینجر بھی کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اکشار پٹیل بھی کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان کو آئی سولیشن میں رکھا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بری ستیتی میں ممبائی سے ماچ ہٹائے جائیں گے تو بسی سی آئی کا افیشلز کا یہ کہنا ہے سوتروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو لوگ ڈاؤن کی ستیتی بن رہی ہے وہاں پر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی ستیتی بن رہی ہے دو دن تک وہاں پر دیکھا جائے گا اور اس کے بعد دون سکتا ہے کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دیا جائے ممبائی میں کیونکہ اگر ستیتی نہیں ستری تو شاید بسی سی آئی کا رہا ہے ایسی ستیتی میں ہمارے لئے اور بہتر ہے کیونکہ سٹیڈیم کے باہر کی جو پرستی ہے اس میں بھی کنٹرول آ جائے گا اور جو سٹین بائی جو ہے سوری تھوڑا سا بول دیتا ہوں ہے نا تب تک آپ لوگ کو انتظار کرنا پڑا ہے بڑا اپڈیٹ ہے بڑا اپڈیٹ ہے صحیح بات ہے تو ہیدر آباد جانے کے لئے اور ان دور جو کی سٹین بائی یہاں پر وینیوز ہیں وہاں پر جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اتنے کم وقت میں اتنے شورٹ نوٹیس میں آپ بائیو ببل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ مشکلیں ہیں بسی سی آئی کے سامنے اور جہاں تک بات ہے اگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلے مومبائی میں ہی کھلے جائیں گے فیلال چار ٹیمیں ہے لیکن وانکھڑے سٹیڈیمم میں کسی بھی ٹیم کو ایکسس نہیں ہے دو ٹیمز جو ہیں وہ بیو بارپ سٹیڈی επι میں پریکٹس کر رہی ہیں اور بیکیسی میں پریکٹس کر رہی ہیں اور دو ٹیمز جو ہیں نوی مومبائی میں پریکٹس کر رہی ہیں تو ایسے میں euh کوئی بھی ٹیم کو ابھی وانکھڑے سٹیڈیم میں جانے کی انمتی نہیں ہے وہاں پر بائیو بابل کریٹ کر کے وہاں پر سانیٹائزیشن کے بعد وہاں پر جانے کھلاڑے کو دیا جائے گا جہاں پر میچز کھلے جائیں گے دس تاریخ کو پہلا میچ ہے وہاں پر ڈلی کیپٹلز کا مقابلہ ہے لیکن فیلال یہ تو کرونا کا اپ ڈیٹ ہے تو ممبئی میں میچ کھلے جائیں گے بھلے ہی بہت سارے پوزیٹیوز آیا ہیں بہت مشکل پرستی ہوگی اس آئی پیل کو کروانے میں جس طریقے سے کوویٹ پوزیٹیوز پائے جا رہے ہیں چالیس پچاہ ساٹھ اسی نبے ہزار تک پہنچ گیا آج تو یہ تو ہے کرونا پوزیٹیوز کی بات لیکن کرونا کا اثر آئی پیل میں نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ تیاری پوری ہے اور آئی پیل پر جب کرونا کا اثر نہیں پڑنے والا ہے تو کیوں نہ ہم آئی پیل کی بات کریں اور شروعات کریں آج جو سب سے بڑی ٹیم ہے آئی پیل کی اور وہ ہے ایم آئی پلٹنز ممبائی انڈینز کی روہیت شرما کی اور ہیٹ مین کی ٹیم جو ہے واقعی میں ہیٹ ہے ہر لہات سے جیت کے لہات سے اور یہ ٹیم ایک بار پھر پری ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے شاید سب سے بڑی دعویدار ہے تو شروعات اس دعویداری کے بارے میں کون کرنا چاہے گا انکن یا بھولا ممبائی انڈینز کی اگر ٹیم کی بات کریں دیکھیں آج پوری آپ کے پاس آٹھ فرنچائزی ہیں آئی پیل کے اندر لیکن آٹھ میں سے ساتھ فرنچائزیوں کو ابھی بات یہ بتا دیجئے ہم دونوں میں سے ہم تینوں میں سے کوئی ممبائی انڈین فانس تو نہیں ہیں یا بلکل نیوٹرل ویو ہے سب کا پوری طریقے سے ہم مطلب بلکل ایسینے کی ممبائی کے ہم سمرتک ہیں سر دیکھیں آٹھ ٹیمیں ہیں ممبائی میں کونسے ٹیم بستی آپ کے ممبائی انڈینز کی بات کریں آپ جتنی بھی فرنچائزی ہیں ممبائی کے علاوہ آج بھی کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کا جو پلینگ 11 ہے وہ کیا رہنے والا ہے پہلے مائچ میں ممبائی انڈینز کا پلینگ 11 سر آج مجھے پتا ہے کیا رہے گا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ممبائی انڈینز کا جو پلینگ 11 ہے وہ کیا رہے گا پہلے مائچ میں سر یہ 11 کھیلیں گے سر پہلے مائچ میں یہ ہی 11 کھیلیں گے سر سر دیکھیں اس ٹیم کی طاقت کاغذوں میں تو یہ ٹیم جتنی مجبوط ہے آئی پیل میں کوئی اور فرنچائز نہیں ہے جو اتنی مجبوطی کے ساتھ آئے آپ بولرز دیکھ لیجئے ان کے ان کے جو ان کی جو مین طاقت ہے ان کے دھاکڑ بلے باز ہیں top order کے بلے باز اور death bowling specialists جو ہیں ان کے پاس وہ سب سے بڑے طاقت ہے لیکن میں اس کے بارے میں سر شروعات میں بات نہیں کرنا چاہوں گا شروعات میں میں ایک ایسا فیکٹ بتانا چاہوں گا اس ٹیم کی جو خاصیت ہے وہ اس ٹیم کی خاصیت ہے کہ یہ بارہ مہین میں محنت کرتی ہے یہ فرنچائز سر اس کے ایک خلاڑی ہے جو ان کے squad میں سب کو دکھے گا مارکو جانسون ان کی اس خلاڑی یہ خلاڑی ابھی تک انٹرنیشنل ٹرکٹ نہیں کھلا ہے ساؤت افریکن پلیئر ہے مارکو جانسون جانسون ان کی ہائی ٹچ ہے فریٹ آٹ انچ بیس لاک روپے کے بیس پرائیس میں ممبئی نے خریدا ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے لیف ٹام بولنگ کرتے ہیں تیز بول ڈالتے ہیں ماتر بیس سال کے ہیں یہ کہیں سے بھی باؤنسر فیک سکتے ہیں بڑے چھکے لگانے میں ماہر ہیں انٹرنیشنل ٹرکٹ نہیں کھلا پاکستان کے خلاف squad میں سر select ہوئے تھے لیکن یہ خلاڑی کو لیا کیوں بامبے نے یہ ایک اتنا مطلب آپ کو انڈیا میں بھی اگر آپ states میں جائے تو اتنے چھوٹے players کو آپ نہیں رونڈ سکتے لیکن ان کا جو scout program جو پچھلے پانچ ساتھ سال سے وہ domestic چلا رہے تھے پچھلے دو سال سے ممبئی انڈینس انٹرنیشنل سکاوٹ پروگرام چلا رہی تھی جہاں سے ان کے جو سپورٹ سٹاف ہیں انہوں نے مارکو جانسن کو کھوجا اور ان کو وہ train کر رہے ہیں وہ فوراں میں train کر رہے ہیں اس سال وہ کھیلے بہت میچ یا نہیں کھیلے اس پر بات نہیں ہے لیکن یہ فیوچر کے بہت بڑے سٹار بننے والے ہیں ممبئی نے ان پر داؤں کھیلا ہے آپ دیکھیں جسپرید بومراؤ ہاردک پانڈیا ہو کھرنال پانڈیا ہو یہ وہ پلیئرز ہیں انڈیا کو جس ممبئی انڈینس نے دیا ہے انڈینس رکٹ ٹیم میں یہ ممبئی انڈینس کی وجہ سے ہیں اور یہ مارکو جانسن بھی ایک ایسے پلیئر بننے آلے ہیں ممبئی انڈینس کے لیے بھویش میں جو کی بہت ہی تابر توڑ کھلاڑی ثابت ہوں گے پلیئنگ 11 میں جب آپ کے پاس پروپر چار آل راؤنڈرز ہیں ہاردک جو پروپر گیند بازی بھی کر سکتے ہیں اچھی بلے بازی بھی کر سکتے ہیں تو سر پھر اس ٹیم کی جو مضبوطی ہے وہ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے اور جس طریقے سے انکر نے بتایا ایک اور نیا خلاڑی آپ چوز کر کے لائیں تو سر اس ٹیم کے پاس مطلب اوپر اگر بلے کرسلن سر ایک کرسلن کا اگزامپل لیتے ہیں ٹی ٹوانٹی کے بہت بڑے بلے باز ہیں اچھی بلے بازی ہمیشہ سے کرتے ہیں لیکن سر پچھلے پورے سال کرسلن کو انہوں نے ایک بھی میچ نہیں کھلایا سر کرسلن کو لینے کے لیے اگر اس بار اوکشن میں ریلیس کرتے ہیں تو بہت ساری ٹیمیں ضرور ان کے اوپر بولی لگاتی لیکن دیکھیں سر کرسلن ان کی ٹیم میں ہے ویس وٹک اوپنر شاندار فیلڈر ان کو نہیں کھلاتے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنی مضبوط ٹیم جو ممبائ انڈینز کی کار رہی ہے وہ ہمیشہ سے سیم رہی ہے جیسے ویبا بھائی نے بتایا کی پلینگ 11 وہ ابھی بتا سکتے ہیں کیوں کیونکہ کیونکہ کار جو ہے اس ٹیم میں بہت ہی ہے وہ کبھی نہیں بدلتے اس پر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو چین نہیں بھی پہلے کرتی تھی اب نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ عمر ہو جا رہے ہیں پلیئرز کے لیکن ممبائ انڈینز کے پاس وہ طاقت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ممبائ انڈینز صرف طاقتور ہے ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے ان کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ سب ان کے پاس replacement نہیں ہے players کے ہر player کا replacement نہیں ہے جو باقی franchise's more or less لے کر چلتے ہیں ممبائ انڈینز نیے players پر داؤ کھلتی ہیں ان کے پاس replacement نہیں ہے اگر ان کا کوئی ایک all rounder ان کی ٹیم میں اگر آپ squad دیکھیں ان کے پاس بہت سارے all rounders ہیں لیکن اگر ہاردیک پنڈیا باہر جائیں گے تو ان کی جگہ کس کو لائیں گے اس پر بہت بڑا ایک پیچ فز جاتا ہے ان کے پاس ایک پیسر اور بیٹنگ آل راؤنڈر ملتا نہیں ہے ان کے پاس تو یہ بہت بڑی کمی پچھلے سال جو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر مالی جی روی چھرما بھی انجر ہوئے جب سورف تیواری بھی انجر ہوئے اور ہاردے کے ایک 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 سپسن ضرور ہو سکتے ہیں پچھلے سال انہوں نے گینبازی بھی نہیں کی تو روی چھرما ان کے پاس بیکپ تیار تھا روی چھرما کی جگہ آپ نے سورف تیواری کو کبھی کھلایا جب سورف تیواری انجر ہوئے تو آپ نے اشان کشن کو کھلایا لیکن ایسا ہر پلے اس بار انہوں نے تھوڑا سا اپنے بیس کبر کی ہیں جیسے ایکزامپل آپ مال لیچے راہول چہر اگر انجر ہوئے تو آپ کے پاس پیوس چاولا ہے ہاردک پانڈے انجر ہوئے تو اس بار آپ کے پاس جیمی نشب ہیں تو کچھ تھوڑا سا اس بار انہوں نے اپنی بیسکس پر تھوڑا کام کیا ہے اس بار لیکن سپنر پر مجھے لگتا ہے سپنر پر مومبا انڈیانز کو اور کام کرنا چاہیے تھا کیونکہ شروعاتین کے مات چین نہیں میں ہے دیکھیں انہوں نے چاہید اسی کے لیے راہول چاہر ہے پیوس چاولا پیوس چاولا ہے انہوں نے بہت کورنال پانڈے ہیں جو اچھا میشا کرتے آئے ہیں اگر سپن کی میں بات کروں تو تین سپنر مطلب اس ٹیم کے پاس ہیں ابھی ہیں لیکن ایکسپرٹس بھی یہی کر رہے ہیں اور میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ سپنر پر اور تھوڑا زیادہ ان کو ڈیپینڈبل سپنر اور رکھنے چاہیے تھے شاید ککر نے خریدنے نہیں دیا ان کو سپنر سر پچھلے سال بھی تین چار سپنر تھے اس بار بھجی کو بھی لے گئے شاکی بھل حسن کو بھی لے گئے سارے سپنر ککر لے گئی ہے تو مومبا انڈیانز جو ہے فیوریٹ لگ رہی ہے لیکن مومبا انڈیانز ہار بھی سکتی ہے ان ٹیمز کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس ٹیم میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو ہٹمین ہے رویٹ شرما کول کول کپٹن ہے مہی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں ہندوستان کی ٹیم جیتی تھی سی ایسک کی ٹیم جیتی تھی تو کول کپٹن ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس ٹیم کے پاس یہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں مومبا انڈیانز کے ٹیم کو ہمیشہ کہتے ہیں رویٹ کنٹر کھلنے میں بہت مزا آتا ہے تو یہ کول کپٹن ہے اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اور ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے دیکھ رہا ہے میں اس ٹیم لسٹ میں جب آپ یہ ایڈوانٹیجز بتا رہے تھے تاقت اور کمزوریوں کے بارے میں بتا رہے تھے کمزوریوں کے بارے میں زیادہ آپ لوگ بتا نہیں پائے اس کا مطلب کمزوریاں اس ٹیم میں ہے نہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے سر کمیاں اگر ہے بھی تو وہ arguable ہے جیسے میں نے ایک پوائنٹ رکھا تو اس پر ترک ہو سکتا اتنی کم ان کی کمزوریاں ہیں کہ آپ بیہس ہی کرتا سر روہت رن بنائیں گے سر روہت رن بنائیں گے پچھلے چھے وائیڈ بول میچز میں ایک عرشہ تک ہے بلکل لیکن روہت رن بنائیں نہ بنائیں کیاپٹنسی ان کی زانہ معنی رکھتی ہے ایک ٹیم پہ دواب نہیں آتا کہ آپ رن بنائیں گے مجھے نیجرہ سیزن بھی ہالانکہ تین مہینے پہلے کی بات ہے جب وہ انجیڈ ہو کے باہر بھی ہوگے تو مومبا انڈینس کو فرق نہیں پڑا کیرون پولارٹ نے کیا تو یعنی کی سر روہت روہت شرما کا رول اس ٹیم میں ایز ایک 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 کیاپٹن ہے مطلب یہ تو روہت شرما کے لیے پورے سیزن میں تین ارشاتہ لیکن understatement ہو جائے گا یہ تو مطلب ایسا لائے گا کہ ہم روید شرما کو کہنا کہیں ہم انڈرمائن کر رہے ہیں روید شرما بہت بڑا پلیر ہے ایسے کپٹن نہیں ایسے بیٹسمن بھی ہے سر بٹ 2016 کے بات سے ایپل میں رن ہی نہیں ہے ان کے سر آ جائیں گے روید شرما ہے وہ آ جائیں گے لیکن روید شرما کو اگر رن نہیں بھی آئے ہیں روید شرما اس کٹیگری میں چلا گیا جہاں پر آپ سچن تندلکر جب کھیلتے تھے ویرات کولی کھیل رہے ہیں تو مطلب سچن تندلکر سے تلنا نہیں کر رہا ہوں غلط مت سمجھنا لیکن یہ ایسے پلیئر ہیں جن کو معلومے رن نہیں بھی بنا رہے ہیں تو ٹیم میں ہیں تو زبردست ٹیم کا حوصلہ بنا رہا ہے اور جب وہ آتے ہیں سامنے جب بیٹنگ کرنے کے لیے تو ان کھلانیوں کا بہت ایمپیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایمپیکٹ پلیئر پانڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹیم خرنال پانڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹیم میں جو کھلاڑی ہے نا یہ ٹیم ان ٹچ ہے بہت بہت کرون پولارڈ کی بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سارے کھلاڑی جو ہیں کوئنٹن ڈکاک کا کھل کے آرہے ہیں وہ بلکل سار کپتانی سنچا لے لے گی ساتھ بلکل کوئنٹن ڈکاک تو ہر فورمات لے گی کپتانی انسا سار چھل لے گی بیچ میں ایک جھٹکا دے دیا گیا وہ کھنٹن ڈکاک کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہتے کپتانی ایسا لگتا ہے تو اس ٹیم میں سارے جو ایڈوانٹیجز دکھ رہے ہیں مومبا انڈیاں کے سب سے بڑی دعویداروں میں سے ایک ہے اور روید شرمان کی ٹیم جب روید کپتان ہوتا ہے دعویدار تو ہوتی ہے ہاں اپنے ہاتھ اکلا دیا بتایا ایک بڑا سوال ہے سر میرے پار آپ کے لئے ہاں سر ایک بہت بڑا نام ہے اس ٹیم میں شاید آپ نے تھوڑا سا اس پر دھیان نہیں دیا سر نہیں نہیں ایک بڑا نام سر آپ لوگ بات ہی نہیں کرلے ان کے بارے میں اچھا ذرا دیکھنے دو مجھے کس کھلاڑی کے بارے سر وہ ایڈم ملن کے اوپر نام جو ہے ایڈم ملن ہے ارجن تندلکر میں بات کرنا چاہتا تھا ارجن تندلکر سر کیا بھوشش ہے ارجن کا ارجن کو چانس ملنا تو بہت مشکل ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کہیں پر اگر ایسی پچھ کی پرستی تیوی اور ارجن کی قابلیت تو ہے اگر ٹرینڈ بولٹ انجر ہوتے ہیں تو لیفٹ آم سیمر تو آپ پھر لے آئے مارکو جنسن کو لے آئیں گے آپ چھے فیٹ آٹنچ کا بولر لائے کیوں ہیں نہیں بڑا وہ لیفٹ آم آ رہا ہے یا رائٹ آم ہے لیفٹ آم بولر ہے لیکن اگر کہیں فورنرز کی بات ہوتے ہیں ارجن تندلکر کی جگہ لیکن ارجن کو فلال مجھے لگتا ہے اس سیزم تو انتظار کرنا پڑے گا کروں کریں گے سر بلکل لیکن ارجن تندلکر کے بارے میں ہم نے جتنا سنا ہے دیکھا بھی ہے ارجن کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا کھیلتے ہوئے اپنے ڈائڈ کے ساتھ 2011 میں آسٹریلیا ٹور میں تو وہ سچن کے ساتھ نیٹس کرتے تھے سچن ہم نونا ویڈیو بنا نگے لگے تو سچن نا کے ریکویسٹ کیا کہ چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو اس کو اس کو کیوں ٹی بی میں دکھا رہے ہو اس کو اپنے اکیلے رہنے دو تو ہم نے ارجن کا کوئی ہم نے ویڈیو برافی نہیں کی کچھ نہیں کی ارجن پہ ہم نے کوئی سٹوری بھی نہیں بنایا اکیلا چھوڑ دیا چھوٹے بچے کو لیکن سنا یہ ہے کہ ارجن تندلکر بڑے ہو رہا ہے زہیر خان کیسی بڑے کرتا ہے ہائیڈ بڑی تگری ہم نے دکھا ہے سپیڈ کا ایشو ان کے ساتھ لگا دار مزار کہ ان کی سپیڈ ہے وہ ایک لیفٹ ٹام تیز گیند باز کے بہت کم ہے لیکن وہ یہ کہ ارجن تندلکر بڑے ہو رہا ہے چھوٹے بچے کی طرح ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نیٹس میں اتنے بڑے بڑے کلیرز کے ساتھ رہیں گے ٹرینڈ بورڈ کے ساتھ ایڈم ملنے کے ساتھ رہیں گے تو سارے جو بڑے بڑے جسپیڈ ممبرہ کے ساتھ تائم لیتائیں گے زہیر خان کے ساتھ تائم لیتائیں گے تو ارجن تندلکر گروہ ہو سکتے ہیں تو ارجن تندلکر کا کھلنا تو بالکل اگر 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 آپ پوچھیں کتنا چانسے ہیں پوائنٹ تو میں کہوں گا ایک نمبر دوں گا میں ایک ون پرسنٹ چانس ہے کہ ارجن تندلکر کھلے ممبر انیوں کو سر ایسے پہلے بھی پلیئرز آئے ہیں سردیش لائٹ کو آپ دیکھیں سردیش لائٹ کو ٹائلنٹڈ بیٹس من کا آ جاتا تھا لیکن سردیش لائٹ پلیئنگ یلیون میں دو تین سیزار رہنے کے پاس صرف ایک میچ جس میں رویت شرما انجرد ہوئے تھے اس میچ میں ان کو کھلایا گیا پہلی گین پہ آکے انہوں نے چھکا مارا دوسری گین پہ آکے انہوں نے چھوکا مارا تیسری گین پہ آؤٹ ہو کے چلے گئے اور اس کے بعد سردیش لائٹ دور دور تک ابھی واپس نہیں ہے اس سیزن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اس سیزن پہ بھی نہیں ہے پیتھلے سیزن کے ایک ہے نہیں ہے تو سر ایسے کئی پلیئرز مومبا انڈیانز میں آئے ہیں جو بینچ میں بیٹھے رہے ہیں انمول پریت سنگھ کی باپ کرلے سر پنجاب کے ایک بڑے دھرندر بلے باز ہیں اچھے رن بناتا ہے انمول پریت سنگھ ان کو بھی پچھلے سال جگہ نہیں ملی ان سے لگاتار میری بات ہوتی ہے سر بلکل انمول اچھا پلے رہے لیکن انمول کے لئے بھی اس بار بھی چالنج ہوگا آپ نے رکھا ہے کی نہیں اپنے گیارہ میں نے آپ نے خود نہیں رکھا ہے آپ کسے ایکسپیک کر رہے ہو ان کا سر جو بردر ہے پرب سمرن جو پنجاب کنگز کی طرف سے اس بار کلے گا سر وہ پنجاب کنگز بولا سر میں اس بار سر جو پرب سمرن پرب سمرن جو ہے سر جو انہوں نے پچھلی ایک جو اننگ کھیلی تھی سر بہت زیادہ رن تو نہیں بنایا تھے لیکن اس کے بات میں نے سچن کا ایک ویڈیو سنا تھا ان کے پرب سمرن کے بارے میں آگے ہم سر ضرور بات کریں گے سر بہت تگڑے پلے رہے ہیں سر پرب سمرن آپ کی روز بات ہوتی رہتی ہے نہیں پرب سمرن سے نہیں سر انمول سے تو کئی بار بات ہوئی لیکن دیکھیا بائز نہیں روز بات ہوتی ہے لیکن اس کے بات بھی انمول پیچ جو ہے ویڈیو بولا کی ٹیم میں نہیں ہے لیکن ایک بات ہے ہمیشہ کوئی بھی سکسسفل ٹیم آپ دیکھ لو ورڈ وائیڈ کسی بھی لیویل کا ٹرورنمنٹ ہو اس کا وہی ٹیم جیتی ہے اس کی بینچ جو ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو بینچ مضبوط ہے یہاں پر مومبائ انڈینز کی سر ان کی بینچ سے ادھان کا دکاؤٹ مضبوط ہے بلکل اور سب سے بڑی بات اپنے سپورٹ سٹاف کی بات کی شروعات سے میں یہ بولنا چاہ رہا تھا مومبائ انڈینز پہلا اپنا 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 اپنے جیتی ہے 2013 میں لیکن ان کے ایمبیشن اور ان کی جو بھوک ہے وہ پہلے سیزن سے دکھ رہی تھی کہ یہ ٹیم جیتنا چاہتی ہے اور میں بتا رہا ہوں مومبائ انڈینز آنے والے سالوں میں جیسے فٹبال کی دنیا میں ریال مڈریٹ یا بارسلونا یا منچسٹر انڈریٹ ایسے بڑے club جیسے رول کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو 14th سیزن ہے تو ابھی جیسے سے یہ بڑا ہوگا آپ دیکھنا مومبائ انڈینز کا دب دب اور بڑے گا کیونکہ جو مینجمنٹ ہے بہت ایمبیشن ہے بہت ہنگر ہے جیتنے کے لئے مومبائ انڈینز ہمیشہ فوروڈ لکنگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ آگے کا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ اس سیزن کا نہیں سوچتے ہیں وہ اگلے پانچ سیزن کا سوچتے ہیں اگلے پانچ آکشن میں کیا کریں گے وہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں اس لئے یہ ٹیم اتنی بڑی سر یہ میرے کو لگ رہا ہے اس سال اس ٹیم کے پاس یہ بیس چانس ہے دوبارہ جیتنے کا کیونکہ سر جب اگلی بار آپ میگا آکشن میں جائیں گے تب آپ کو جو رائیٹ ٹو میچ آتے ہیں تین کھلاڑی آپ اس میں لے پائیں گے اور دو کھلاڑی آپ رائیٹ ٹو میچ کر پائیں گے آپ کرنال کو کر لیں گے اشان کشن کو کر لیں گے یعنی کہ آپ کو سوری کمار کو بھی آ کے چھوڑنا ہوگا ٹرینڈ بول کو بھی چھوڑنا ہوگا اوکشن میں تو خرید سکتے ہیں ہاں سر پھر وہ تو بڑے سب کے پاس اوہلے گا اوکشن میں لیکن مومبائی انڈیانز دیکھنا سب سے بہترین ٹیم پک کرے گی جتنا دماغ لگا کر مومبائی سر اوکشن میں پک کرتی ہے اتنا کوئی نہیں کرتا یہ دیکھ سکتا ہے آپ پرس کانفرنس سنیے اس بار کے بھی آکشن کے بات جو میں نے یہ مارکو جنسن کی بارے میں بتایا سر یہ آکاش ہمبانی نے پرس کانفرنس میں بتائی تھی یہ ساری باتیں جب ان سے پوچھا گیا کہ مارکو جنسن ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہے نام کون ہیں یہ کھلایا سر میں بھی نہیں جانتا تھا میں آپ کو صحیح بتاؤں سر آپ کہاں سے خوجا آپ نے اس کو تو آکاش ہمبانی نے پورا بتایا آپ دونوں بلکل سہی کہہ رہے ہیں اور میں ہمیشہ سے یہ میں شروعات سے دیکھتا ہوا رہا ہوں مومبائی انڈینز کے جو بیک روم جو پلاننگ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں جس طریقے سے آکشن میں پلیئرز لیتے ہیں اور جو بیلنس ٹیم میں آتا ہے اور جو انوالمنٹ ہے ایسا انوالمنٹ کسی کا نہیں ہے اور وہی میں بھار بھار کہتا ہوں امبیشیس ٹیم ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری طرف بڑھیں گے کہ مومبائی انڈینز سب سے بڑی فیوریٹ تو نظر آ رہی ہے لیکن کونسی ایسی ٹیم ہے جو مومبائی انڈینز کو اپسیٹ کر سکتے ہیں سر آٹ سے لے کے اگر میں بات کروں بیس تک پانچ بار آپ پروفی جیتے پانچو بار آپ کو رویت نے جیتایا سر رویت کے علاوہ پولارڈ کو بھی میں کاؤنٹ نہیں کروں کہ وہ بھی سینئر ہو چکے ہیں ان دونوں کے علاوہ کیا آپ کو اس ٹیم میں کوئی بھوش کا کپتان نظر آ رہا ہے سر میں کو ہردیک پانڈیا نظر آ رہا ہے بھوش کا کپتان سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہردیک پانڈیا جس طریقے کے حالان کی بڑے ماورک سے کھلا رہی ہیں حالان کی ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں تو ہو سکتا ہے بڑے موڈی ٹائپ کو لیکن بہت ہی مچور کھلا رہی سمجھ میں آ جس طریقے سے بیک انجری کے بعد لوٹ کے آئے بیٹنگ میں انہوں نے مچورٹی دکھائے ہردیک پانڈیا آپ فیوچر میں لیڈ کر سکتے ہیں ٹیم کو اور اگر سر رویت کی طرح مطلب ٹروفی جتانے والا ٹروفی جتانے والا کول دیکھیں ہردیک بھی بہت مچور ہوا ہے ایوال ہوا ہے وقت کے ساتھ تو مجھے ہردیک میں نظر آتی یہ وہ قابلیت اشان کشن میں نظر آتی ہٹمین کے رہے تھے ہٹمین کو ابھی بھی تین چار پانچ سیزن کہیں نہیں جا رہے ہٹمین ابھی کھیل رہے لیکن ہم بڑھتے ہیں آنکہ دوسرے مدے پہ چلتے ہیں اور وہ مدہ یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان کا چکا جام کوئی کر سکتا ہے ممبا انڈینز کا تو ان میں سے ایک بڑی ٹیم ہے میرے خیال سے میں لکھاتار دیکھ رہا تھا اس ٹیم کو اور میں لکھاتار کلکولیٹ کر رہا تھا اور وہ ٹیم تھی سنرائزز ہیدر آباد جو یہاں پر اپسیٹ کرنے کا دمخم رکھتی ہے ممبا انڈینز کو بڑی بیلنسی نظر آ رہی ہے ڈیویڈ وارنر اس میں ہے کین ویلیم سن اس میں ہے سپینرز کی بات کر رہے ہیں راشر کھان اس میں ہے نبی اس میں ہے بھونی شکھ کمار اس میں ہے تو وہ ٹیم جو ہے نا ایسی ٹیم ہے جو ممبا انڈینز کو روکنے کا ایسا رکھتا ہے کہ دمخم رکھتی ہے سر ہیدر آباد کے ساتھ مجھے جو ایک سر آپ نے جتنے بھی نام گنا ہے سر مجھے ہیدر آباد کے ساتھ پرابلمز یہ ایک لگتی ہے کہ یہ جو اپنے فوراں کے زیادہ پلیئرز ہیں انہی پہ آپ پوری طریقے سے ریلائے کر جاتے ہو اور آپ فوراں صرف چار پلیئر کھلا سکتے ہو پچھلی بار یہ اپشن ہوا آپ نے محمد نبی کو نہیں کھلوایا اس بار آپ نے جیسن روین کو لیا مچھل مارچ کی جگہ آپ پتہ نہیں ان کو کھلا پائیں گے کیونکہ چار پلیئر کھلا سکتے ہیں چار میں ایک تو ڈیویڈ روینر کپتان آٹومیٹک لی آتے ہیں جونی بیسٹو آتے ہیں پچھلی بار ان کو ہٹائے گیا ریدیمان ساہ کو لائے گیا کین ویلیم سن سر آپ پتہ نہیں کھیلیں گے کینی اس بار راشد خان آپ کی ٹیم میں جیسن ہولڈر آپ کی ٹیم میں سر پرابلم صرف یہ لگتی کہ یہ جو پورا کوئر انہوں نے بنایا ہوا ہے ویدیشو کھلاڑی اور جو انڈین پلیئرز بھونیشو ورکمار انجد ہو جاتے ہیں منیش پانڈے ویسا پرفارم کرتے نہیں ہیں ابھیشیک شرما تھوڑی سے یوہ کھلاڑی ہیں پریام گھرگ بھی تھوڑی سے یوہ کھلاڑی تو سر مجھے لگتا ہے لیکن پریام گھرگ اور ابھیشیک شرما نے وہ سٹوپ 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 ہاں یوہ کھلاڑی ہیں سر توڑے مجھے ہو سکتا ہے اس لئے جن کھلاڑیوں کا اپنے نام لیا میں وہی لسک میں دیکھ رہا تھا مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ تین مہینے پہلے یہ دوبائی سے کھل کے لوٹے اچھا پرفارمنس تھا ان کا لگ بگ لگ بگ آپ فائنل پہنچنے کے دیلیس پہ کھڑے ویتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ینگ کھلاڑی ہیں اور منیش پانڈے اگر کانٹریبوٹ کر دیں تو اس ٹیم میں بیلنس سٹریک ہو سکتا ہے جو ان کو ایک دعویدار بنا سکتا ہے ممبا انڈین جتنا بڑا دعویدار تو نہیں لیکن یہ اپسٹ کرنے کا دنکھم رکھ سکتے ہیں شاید مجھے تو لگتا ہے کہ دھلی کپٹلز بھی اپسٹ کر سکتے ہیں ممبا انڈین بھلے کاغزوں میں وہ اتنی کاغزوں میں نہیں دھلی سب کاغزوں میں اتنی طاقتور نہیں لیکن ان کے پاس players ہیں جو وہ اپسائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں شیر شہیر کی بنا بھی نہیں سر کاغز کاغز میں بھی کہ ہم دھلی کی بات کریں کاغز میں بھی دھلی کے پاس ایسے نام ہیں مطلب آپ اگر اپنے دن کے وہ سب ایسے کھاڑے کہ میں نام گنوانا اوپر سے شروع کروں شکھر دھون پرتوی شو شمران ہیٹمائر سٹیون سمیت اجن کے رانے اگر کبھی چل جائیں تو رشا پانتھ ہیں اس کے مارکس ٹوینس آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس کاغیسو ربادہ ہیں آپ کے پاس نورکیا ہیں آپ کے پاس اس بار امیش یادف گیند بازی میں امیت مشرا ہیں اکشار پٹیل کوویڈ پوزیٹری وہ کہ جب واپس آئیں گے تو وہ ہیں آر اشوین سر آپ کے پاس ہیں تو کاغیس میں بھی ٹیم ہے لیکن سر جو ٹیم میں سر لگاتار اس بار ضرور چاہوں گا مطلب میرے کو پنجاب کنگ سے سر ایک بہت اچھی وائیو بہت اچھی آرہی سر کیونکہ دیکھیں ان کے ساتھ پچھلے سال پرابلم کیا ہوئی جو پرابلم ان کے پاس یہ کہ ان کے بعد ڈیتھ آور میں گیند باز نہیں تھے ہم بسکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ مومبائی انڈینز کو کون کونسی ٹیم ہے جو اپسٹ کر سکتی ہے تو پہلی ٹیم سر آر سی بھی کر سکتی ہے آر سی بھی کا مشکل ہے آر سی بھی بات کریں گے ضرور اکیلے یا سر ہم نے کل بھی بات کی ملے ٹاپ یور چار میں ہم نے آر سی بھی ہم تینوں نے بات کی آر سی بھی کا نامی نہیں سوچ میں بھی نہیں ہے سوچ میں بھی نہیں ہے اور ٹرکٹ ہے انسرٹینٹیز تو ہی سر میں نے آپ سے ایک سوال بہت سمیہ سے پوچھنا تھا سر آپ کو کل راہل کیسے کپتان کیسے نظر آئے سر کل راہل نے جتنی کپتانی کی از ایک کیاپٹن آپ کو کیسے نظر آئے سر ویرات کولی کی طرح شروع ہو جائے جیسے ویرات کولی کی آڈی چلتی نا آرے سے دبایا اور سیدھا چار سیکنڈ کے اندر دیرزو کلومیٹر پرتی گھنڈے کی سلیپ تو چھوڑا مہا پر سوزہارنے کی ضرورت ہے ادرواس کل راہل میں وہ سارے اٹریبیوٹس ہے بہت بہت بلکل بلکل وہ ہے لیکن ہم بات کر رہے کہ ہم نے لگ رہا ہے باتو باتو میں سے تین سیمی فائل کی ٹیم بھی چل لیا یہاں پر چار ہاں ڈیلی سنرائی اتروا میری تو پنجاب پنجاب تو بائز ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے چننہی تو سوچ میں بھی نہیں چننہی تو دور دور تک سوچ میں نہیں سر کل کونسی ٹیم کا پریویو کریں گے شکو کو بتا رہی جی میں چاہوں گا سر آپ ایک ٹیم کا پریویو ضرور کریں کولکاتا نائٹ ریڈر سر پچھلے سال بہت خراب ٹیم تھی چونتھی کولکاتا نائٹ ریڈر سر اس بار انہوں نے اور خراب ٹیم منائی آج چونتھی ٹیم پچھلے سال اس ٹیم کی پچھلے سال شارک خان کی وزے سے سر پچھلے سال اس ٹیم کی پرابلم تھی بیٹنگ اس بار انہوں نے بیٹنگ کو مضبوط نہیں کیا دنیا بھر کے سپنر تے وہ لے آئیں جو آپ کی سب سے بڑی پراب بلکول کل شارک میں آرام صاحب گھر سے بیٹھ کے دیکھوں گا صاحب آج کل گھر سے بیٹھ جوڑ جانا جوڑ جائیں گے آپ کو ویڈیو میں سر آپ کو میسیجیز بھی بھیجوں گا صاحب ہماری آج کی جو بات تھی ہم نے Mumbai Indians کی بات کی تو Mumbai Indians کی ٹیپ میں زوردست balance نظر تو کل شام ساڑھے ساتھ بجے دوبارہ ملاقات ہوگی آج دس منٹ ڈیلے کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمارے ٹیکنیکل پرویم جس کی ساڑھے ساتھ کی بجائے ہم ساتھ چالیس پر آئے لیکن کل کھول 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 آجت اور ویبھو اور انکھن ہم سب یہاں پر اس ماسک کی بنا نہیں رہتے ہیں نبی ہزار پہنچ گیا کو ویڈ کا کاؤ تو کو ویڈ کاؤ کو ہمیں روک نا ہے یہ ہی پر تھامنا تو ماسک ویڈ اور precaution لیتے رہے فلال آپ سب بہت بہت دھنیواد روزانہ ایسی ملاقات ہوگی stay healthy stay happy thank you very much